مجھے بتائیے کہ کتنی کارامد دوائیاں ہیں جو سو سال سے زیادہ استعمال ہو رہی ہیں باقی بلیڈ پریشر کی دوائیاں جو باقی دوائیوں کی میں باقی کر رہا ہوں کتنی دوائیاں ہیں جنہوں نے سو سال گزار لی ہیں کارکردگی کے کیا بلیڈ پریشر کی کوئی دوائی ہے جو کہ سو سال پرانی ہے یا ڈائیبیٹیز کی کوئی دوائی ہے جو سو سال پرانی ہے یا کوئی انٹی بائٹک ہے جو سو سال پرانی ہے یا انٹی سیکاٹک ہے جو سو سال پرانی ہے یا کوئی انٹی ڈپریسنٹ ہے جو سو سال پرانی ہے یہ سارے نیو کنٹینڈرز ہیں یہ نیو میڈیسنز ہیں جو سو سال کے اندر اندر آئی ہیں اور اپنا مارک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پین کلرز اپنا مارک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ ایسپرین انڈومیتھاسین بروفین یہ پین کلر کے طور پر آئیں اور اپنا مارک بنانے کی کوشش کریں اور سو سال ابھی انہوں نے نہیں گزارے جو انٹی بائٹکس ہیں انہوں نے سو سال نہیں گزارے جو انٹی سیکوٹکس ہیں انہوں نے تو پچاس سال بھی نہیں گزارے اور پھر فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن تک بات آتی ہے تو مجھے بتائیے کہ شراب کی کوئی فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن افیم کی کوئی فرس جنریشن یا سیکنڈ جنریشن کوکین کی کوئی فرس جنریشن یا سیکنڈ جنریشن چرس کی کوئی فرس یا سیکنڈ جنریشن ویسے چرس کو عزت دینے کے لیے اب اسے جو니다 کا نام دیا گیا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس بات کو بھی لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈائیبٹیز میں مٹھائی منا ہوتی ہے تو کیا مٹھائی مزیدار نہیں ہوتی اس کا شگر لیول ہائی ہو جائے گا اور اس سے اس کے جسم کے جو آرگنز ہیں وہ فیل ہونے شروع ہو جائیں گے اور اس کی بنائی جا سکتی ہے کیڈنی فیلر ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک بیماری کے پرحیز کے طور پر ہے تو نشے کا پرحیز بھی صرف نشے کے مریضوں کو ہے باقی اگر کوئی نشہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو رسک یاد رکھنا چاہیے وہ بیس فیصد رسک ہے کہ اس کی زندگی تباہی کی طرف چلے جائے گی بیس فیصد رسک جو بھی بندہ شراب پیے گا چرس پیے گا افیون کھائے گا یا کوئی ہیروین استعمال کرے گا تو بیس فیصد امکانات ہیں کہ اس کی زندگی تباہی سے دو چار ہوگی اور اگر کسی کو بیس فیصد کم لگتا ہے تو وہ ایسا شوق پورا کر سکتا ہے اگر ایک پرسنٹ بھی رسک ہو تو آپ جہاز پہ نہیں بیٹھیں گے حصہ جو ہوتا ہے شک کا وہ بھی جہاز میں بیٹھنے سے روکتا ہے لوگوں کو ٹھیک تو ان عدویات کا یہ ڈرگز ہیں اور یہ ہزاروں سال کا ٹریک ریکڈ رکھتی ہیں اور ان کی وجہ شورت بھی سب لوگوں کو پتا ہے لیکن اگر آپ کا اپنا ہی جسم بیمار ہو جائے نصوات تو ایک ملگوبہ ہے ٹبیکو کا ویسے یہ بھی ٹبیکو بھی ہزاروں سال پرانی ہے اور نصوار میں بہت ساری چیزیں شامل کرتے ہیں اور اس میں مین چیز جس کی خاطر لوگ نصوار استعمال کرتے ہیں وہ تنباک ہوئے بہت ساری چیزیں شامل کرrsہ کرتے ہیں موسیقی